یعنی شیخ لوٹری لگی ہوئی ہے اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ان بہن بہن کو جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے یعنی کتنا بڑا وہ رسک لے رہے ہیں سبحان اللہ اور دیکھیں میں اکثر کیلکولیشن سے شیخ بتاتا ہوں کہ چودہ سو چالیس منٹ ہے دن میں تو ایک نماز مطلب پندرہ منٹ لگا لیں آپ اگر چلیں مسجد آپ جا رہے ہیں ویسے تو دس منٹ میں بھی پڑھی جاتی ہے میکسیمم پندرہ لگا لیں پہ چھتر منٹ چودہ سو چالیس منٹ کا کتنوہ حصہ ہے یعنی کہ سکس سیون پرسنٹ کیا سکس سیون پرسنٹ اتنے زبردست عمل کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیوریفیکیشن کا پورا جو ہے وہ ایک نظام ہے اللہ توفیق بھی دے ہدایت بھی دے شیخ چلیں یہ تو توبہ کی اور یہ صرف نماز نہیں ساری نے کیا ساری نے کیا ساری نے کی ایک سسٹم ہے لوگوں کی مدد کرنا آتا ہے یہ تو چلنے سے کلیر ہو گیا کہ اللہ کے دروازے کھلیں اللہ توبہ قبول کرتا ہے ہم نے کب ہر طرف سے مو موڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا ہے پر اس میں سبمیشن کی بات ہے اسلمو لہو اسلم ایسلم اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمیٹ کر دیں جھک جاؤ متیوفر مبردار ہو جاؤ یہ اصل میں کامل سپردگی ہے کمپلیٹ سبمیشن ہے اس میں جب پارشل سبمیشن ہوتی ہے نا جزوی سبمیشن کہ میں آدھا کام اپنی مرضی سے کروں گا آدھا اللہ کی مرضی سے کروں گا یہ جزوی سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور سیزنل سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے سیزنل مسلمان رمضان مسلمان یا جمعہ مسلمان کسی دن ہو گیا باقی دنوں چھوڑ دیا کسی دن کر لیا کسی دن اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَإِنْقَلَّ اللہ کو بہترین جو عمل پسند ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں چاہے تھوڑے ہوں تھوڑا تھوڑا عمل معمول کا حصہ ہو آپ کریں ہمیشہ کریں تھوڑا عمل ہو چاہیسا بھی وہ اللہ کو پسند ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ سبمیشن والے مسلمان پسند ہیں نہ تو جزوی والے پسند ہیں اور نہ ہی سیزنال پسند ہیں